موزید صافیہ حضرات ماہ محرم کا آج دوسری تاریخ ہے اور اس منت میں گورمنٹ کے جو ذمہ داریاں ہیں سیکورٹی کے حوالے سے خصوصاً جو پروسیشنز ہیں مجالس ہیں ان کو سیکورٹی فرام کرنے کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں اور ماضی میں بھی سیکورٹی کی جو ذمہ داریاں ہیں گورمنٹ وہ فرام کرتے رہے ہیں اور اس بار جو ہے سیکورٹی کے ساتھ پر جو کرونا ایس او پیز ہیں اس پہ عمل درامت وہ بھی ایک ایمپورٹنٹ ایک ایشو ہے اور اس پہ عمل درامت بھی ضروری ہے لہٰذا دو ذمہ داریاں ہیں سیکورٹی کے حوالے سے بلوستان گورمنٹ نے اس وقت فول پروف ہم نے انتظامات کیے ہوئے ہیں اور اس سلسلے میں پورا پلان تیار کیا گیا ہے ہماری لائن فورسمنٹ ایجنسیز انہوں نے پورا ایک پلان بنایا ہے اور ایوی ڈیپلائیمنٹ کی ہے جس کے ڈیٹیلز کچھ اس طرح سے ہیں کہ ایک سے پانچ مورم تک پورے بلوستان میں تین ہزار ساتھ سو دو ہمارے جو پولیس لیویز اور ایف سی کے جو ہلکار ہیں ان کو ڈیپلائیو کیا جا رہا ہے اور اس کا باست فیصد جو ہے وہ صرف کوئٹہ کے لیے وہ ڈیپلائیڈ ہوں گے اسی طرح سکھت مورم کے لیے چار آزار اکسو اٹائیس سیونت مورم کے لیے چہ آزار تین سو سینتیس ایٹھ کے لیے چار آزار آٹھ سو پچھتر اور نائنت مورم کے لیے پانچ آزار تین سو چھے اور دس کے لیے جو آشورہ ہوگا اس کے لیے نو آزار آٹھ سو چوون جو ہمارے سیکورٹی ایل کار ہیں آفیسرز ہیں وہ ڈیپلائیڈ ہوں گے اور مجموعی طور پہ اس کا باسٹھ سے چونسٹھ فیصد جو ہے ڈیپلائیمنٹ وہ ڈسٹرکویٹا ہی کے ایریاز میں ہوں گیا اور اس کے علاوہ جو پانچ ہمارے رینج ہیں جوب، سبی، کلات، نصیر آباد اور مکران اس میں بھی جو ہے ڈیپلائیمنٹ کی جا رہی ہے ایک سو چار امام بارگاؤں میں گیارہ سو بارہ مجالس ہوں گے اور پر ڈی ایوریج ایک سو گیارہ ایک سو بارہ اور ایک سو تیرہ کا ایک ایوریج رہے گا مجالس کا اور اس میں ففٹی سکس جو ہے پروسیشن ہوں گے اور اس تمام کو ہم نے اس کو ڈیزائن کیا ہے جو منتظمین ہیں علماء ان کے ساتھ مل کے جو کاؤنسلز ہیں بلوجتان میں ان کے ساتھ ہم نے اس کو مل کے ڈیزائن کیا ہوا ہے اور انشاءاللہ بہتر انداز میں اسو پیز کے تحت جو ذابطہ اخلاق تیگ کیا گیا ہے اس کے مطابق یہ تمام جو عمل ہے وہ جاری ساری رہے گا اور بلوجتان گورنمنٹ برپور طریقے سے سیکورٹی بھی فرام کرے گی اور دیگر جو امور ہے اس میں منتظمین کو جو ہے اسسٹ کرے گی ٹوٹل جو ہے سترہ ڈسٹرکس جو ہے ہم نے سینسٹیو قرار دیئے ہیں جن میں کچھ ڈسٹرکس جو ہے اس کو ویری سینسٹیو کیٹیگری میں ہم نے ڈالا ہے جس میں کوئٹہ ہے نصیر آباد سبی کھلات یوب اور مکران یہ زیادہ سینسٹیو ڈسٹرکس ہیں اور یہاں پہ اسی سینسٹیویٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈپلائمنٹ بھی زیادہ کی گئی ہے اسی طرح جو ایس او پیز ہیں اس کے ساتھ ساتھ کرونا کے حوالے سے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہیں کیونکہ ایٹ پہ ہمیں خطرہ تھا کہ ایک سرچ کی کیفیت آ سکتی ہے اور ایٹ پہ عوام نے بھی تعاون کیا گورنمنٹ میں جو اپیل کی جو گزارشات کیے جو ہم نے ایس او پیز سٹیبلش کیے تھے لوگوں نے کافی حد تک پہ اس پہ عمل درامت کیا پھر چودہ اگس کا بہت بڑا ایک ایونٹ آیا اس میں لوگ کافی مجتمع ہوئے اس میں بھی ایس او پیز کا خیال رکھا گیا تو اس کا یہ فائدہ ہوا کہ ایک بہت بڑی سرچ جوید الفتر کے بعد آئی تھی اس طرح کی سرچ تو نہیں آئی لیکن بارہ سے سترہ اگس کے درمیان ہمارے جو بلوستان میں کوئٹ کے کیسز بڑھنا شروع ہو گئے تھے لہٰذا اس تمام صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ سمجھتے ہیں بلوستان گورنمنٹ کہ کرونا ابھی یہی پر موجود ہے کم ہوا ہے ختم نہیں ہوا ہے اگر بے اتیاطی کی گئی تو کرونا بڑھ سکتا ہے اس سلطنے میں سولہ جولائی کو صدر مملکت جناب عارف علوی صاحب کے زیر صدارت جو ہے ایک کانفرنس منقیت کی گئی تھی جس میں ریلیجیس افیرز کی منسٹری انٹیریئر منسٹری اور شیعہ علماء جو ہے وہ اس کا حصہ تھے اور ایس او پیز کے ساتھ ساتھ ایک ذابطہ اخلاق بھی تیہ کیا گیا جس پہ کنسنسس ڈیولپ ہوئی ہے اور وہی ایس او پیز جو ہے پورے ملک میں ہوں گے اگر بلوشتان گورنمنٹ نے انڈورز کی تھی ان ایس او پیز کو ان سی او سی کی میٹنگ میں اور اس کا عمل درامت جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور اس کے تحت جتنی امام بار بارگائیں ہیں جہاں پر مجالس منقیت کیے جائیں گے وہاں پہ ہم پہلے ہی اس کو ڈس انفیکٹ کریں گے اور مجالس کے بعد پھر وہاں پر کلورنگ کے ساتھ وہاں پر سپری بھی کیا جائے گا ڈس انفیکٹ بھی کیا جائے گا تاکہ کرونا کا تدارک ہو سکے اور اسی طرح کارپٹ کا جو استعمال ہے یا انڈویجوال کوئی نماز پڑھنے کے لئے جو جائے نماز ساتھ لے جاتا ہے اس پہ ایس او پی کے تحت پابندی لگائی گئی ہے اور گزارش کی جاتی ہے کہ اس لیے عمل درامت کیا جائے کہ کارپٹ کے استعمال سے جو ہم جو سپری کریں گے یا فرش جو دویا جائے گا جائے گا کلورینگ کے ساتھ اس کے اثرات زائل ہوں گے اس کا فائدہ نہیں ہوگا اور کارپٹ میں جو ہے کہیں سے جو کرونا کے جو وائرس ہے وہ اس کی موجودگی کا خطشہ ہو سکتا ہے جس سے وہ پہل سکتی ہے اسی طرح جتنے بھی جلوس ہیں جو محدود جگہیں ہیں چھوٹی جگہیں ہیں ہالز ہیں اس میں ہم گزارش کرتے ہیں کہ اجتناب کیا جائے اور اگر جگہ کی تنگی ہے تو پھر ایسے جگہوں میں ائر کنڈیشن کا استعمال نہ کیا جائے یا پھر آل وہ استعمال کیا جائے جہاں پر وینٹیلیشن کی سہولت ہو تاکہ جو ہے ڈراپ لیٹ سے یا چینگ سے یا کانسی سے جو کرونا کے پہلاو کا خطرہ ہے اس سے بچا جا سکے علم اور تازیانہ جو یا تبرکات ہیں ان کو بوسا لینا یا ان کو چونے سے چونکہ ڈراپ لیٹ کے ذریعے ہم سب جانتے ہیں کہ جو کوویڈ ہے وہ زیادہ پہلتا ہے تو اس سے اجتناب کا یہ ایس او پی کے تحت اس بات پہ کنسنسس ہے ایگریمنٹ ہے کہ اس سے اجتناب کیا جانا چاہیے الغرض کہ ہم سپری بھی کریں گے سارا کچھ اس کے باوجود بھی وہ ایک خطرہ موجود رہے گا لہٰذا اس عمل سے کوشش کیا جائے کہ ایک محتاط انداز میں یہ جو ریچولز ہیں اس کو ادا کیے جائیں جتنے بھی انٹری پوائنٹس ہیں وہاں پہ ہمارا ایلتھ ڈیسک بلوستان گورنمنٹ اسٹیبلش کر رہا ہے اور جو مجالس کے جو کمیٹیز ہیں جو انتظامیاں ہیں وہ ان کے ساتھ مل کر تعاون بھی کریں گے اور اس کو جو اس کے پریکٹس ہیں جو ایکسرسائز ہیں جو آپریشنز ہیں جو ایڈمنسٹریشن ہیں اس میں ایک امانگی کا ایک ضرورت ہے اور اس امانگی کے بغیر اس کوارڈینیشن کوپریشن کے بغیر لوگوں کو مکمل ماسک پہننے کا پابند کرنا ہینڈ سانیٹائزر کا استعمال اور یا پھر جو سکینر کا جو ہم نے منڈیٹری قرار دیا ہے کہ جو لوگ آئیں گے ان کو سکین کیا جائے گا اور سمپیمیٹک بنیادوں پہ ان کو دیکھا جائے گا اور سیمپلز اسی ٹائم ہم کلیکٹ کریں گے اور کوشش کریں گے کہ فوری طور پہ سیمپل کا جو ریزلٹ ہے وہ فرام کیا جا سکے لیکن سمپیمیٹک بنیادوں پہ اگر کہیں ہمیں شک گزرتا ہے ہمارے ٹیموں کو الڈیسک پہ تو پھر ایسے لوگوں کو جو ہماری جو منتظمین ہے وہاں پہ ان کے تعاون سے کوشش کیا جائے گا کہ ان کو انٹری کی اجازت نہ دی جائے کیونکہ اس کی وجہ سے پھر جو کوویڈ ہے باقی لوگوں میں پہلنے کا خطرہ بڑھ سکتا ہے اسی طرح مجالس میں جو ماسک ہے سینٹائزر کا استعمال ہے یہ منڈیٹری ہے اور بچے اور بزرگ چونکہ زیادہ ولنریبل ہیں کوویڈ کے اور اس حوالے سے جتنے بھی اس سے قبل عید کی اجتماعات ہوئے ہیں جمعہ کے نماز یا کوئی اور جتنے بھی استعمالات ہوئے ہیں اس میں مسلسل روز اول سے جو ایس او پیز ہیں اس کے تحت ہم یہ گزارش کرتے رہے ہیں لوگوں سے ایون آسپیٹرز میں بچوں کو لے جانا یا کسی تفریحی مقام پہ لے جانا ہر حوالے سے یہ گزارش کی جاتی رہی ہے کہ بچے اور بزرگ جو ہیں ان کا زیادہ خیال رکھا جائے وہ زیادہ ولنریبل ہیں آپ کو پتا ہے کہ چالیس پرسنٹ جو اموات واقع ہوئے ہیں کوویٹ کے بلوجستان میں وہ ہمارے سکسٹی پلس ایج گروپ کے جو بزرگ ہیں ان کے اموات زیادہ واقع ہوئے تھے تو اس عوالے سے یہ بھی ایک گزارش ہے کہ بچے اور بزرگوں کا جو ہے جو انٹری ہے مجالس میں یا پروسیشنز میں جلوسوں میں اس کو ڈسکریج کیا جائے جیسے میں نے ذکر کیا کہ جو منتظمین ہیں اور ہمارے سیکیورٹی ایل کار ہیں ان کے درمیان امہنگی کوارڈینیشن کوپریشن یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور اس کے بغیر جو سیکیورٹی کا ایشو ہے اس پہ بھی مشکلات پیدا ہوں گے اور اس کے بغیر جو ایس او پیز ہے اس پہ عمل درامت بھی جو ہے ایک سوالیاں نشان رہے گا اس لیے یہ گزارش ہے کہ جتنے منتظمین ہیں وہ ہمارے جو سیکیورٹی ایل کار ہیں ان کے ساتھ وہ تعاون کریں اور اس بات پہ پہلے ہی ایگریمنٹ ہو چکی ہے اور گزارش کی جاتی ہے کہ وہ جو تعاون کا سلسلہ ہے جاری رکھا جا سکے تاکہ ہم نامان کے ساتھ اور کرونا سے بچ کے یہ جو محرم کا ہمارے جو ایک پیریڈ ہے اس کو بخیر اور بخیر بخیر و خیریت جو ہے اس سے ہم گزر سکے آنگے چونکہ نیاز تقسیم ہوتی ہے اور اس کے لیے جو برطن کا استعمال ہے اس سے یہ جو کوویڈ ہے زیادہ سپریڈ ہوتا ہے اور آپ کو یاد ہوگا جو اوٹلز ہیں ریسٹرانٹس ہیں سب سے آخر میں آپ جا کے ہم نے ان کو کھولنے کی اس لیے اجازت دی کہ سب سے بڑا چیلنج جس میں یہی ہے کہ کپ گلاسز اور جو برطن ہیں اگر اس کو پراپر صاف نہیں کیا جاتا یا پھر اس کے بجائے جو ڈسپوزیبل برطن گلاسز بغیرہ استعمال نہیں کیا جاتا تو پھر کرونا بہت تیزی سے ڈراپ لیٹ کے ذریعے وہ تیزی سے پہل سکتا ہے تو اس کو ڈسکریج کرنے کے لیے یہ بھی ایس او پی میں تیہ کیا گیا ہے کہ جو استعمال پانی پینے کے لیے یا شربت کے لیے یا کانے کے لیے اس میں گلاسز ہیں جو برطن ہیں وہ ڈسپوزیبل استعمال کیے جائیں گے اور یہ گزارش ہے کہ اپنے صحت کی خاطر اپنے بچوں کی صحت کی خاطر اپنی زندگی کی خاطر کوشش کیا جائے کہ ڈسپوزیبل تقسیم کیا جانا چاہیے اور وسیع کلی اور جگہ پہ کوشش کیا جائے کہ مجالس کا بھی اعتمام ہو پروسیشن کا بھی استعمال ہو اور جو منیمم سوشل ڈسٹینسنگ ہے وہ چھ فٹ کا فاصلہ تہہ کیا گیا ہے اور اسی ڈسپوزیبل کے تحت تمام جو ریچولز ہیں وہ ادا کیے جائیں کانے تقسیم کے دوران بیڑ سے آوائٹ کیا جانا چاہیے کیونکہ کانے کے دوران ہم نے نوٹ کیا ہے کہ اکثر مقامات پہ چاہے دعوت ہوں یا عام ہماری زندگی میں ہم نے نوٹ کیا ہے جب کانہ شروع ہو جاتا ہے تو لوگ جو ہے ایک دم رش کر جاتے ہیں جلدبازی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو اور حالی ایک ملک میں ہمارے نوٹس میں آیا ہے ایک مزاج کا حصہ کہہ لیں کچھ کہہ لیں تو اس میں خصوصاً چونکہ اب کوویٹ کا خطرہ ہے تو جتنا بھی سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھا جائے اور بیڑی اکٹے نہ انہیں دیا جائے اتنا ہی بہتر ہوگا مصافیہ مصافیہ اور گلے ملنے سے گروز کیا جانا چاہیے ویسے بھی چار مہینے میں ہمارے لوگوں کو اب یہ عادت پڑ گئی ہے لوگ دور سے سلام کرتے ہیں مصافیہ کرتے ہیں لیکن گلے ملنے سے آت ملانے سے اجتناب کرتے ہیں اور یہ گزارش ہے کہ یہ جو پریکٹس ہم نے شروع کیا ہے جس کا تقریباً ہمارے لوگ اب عادی بھی ہو چکے ہیں اس کو کنٹینیو رکھا جائے اور اس کے علاوہ جو شولہ بیان مقررین ہے ایس او پی میں یہ تیہ ہے ذابطہ اخلاق میں یہ تیہ ہے کہ ان پہ کڑی نگرانی رکھی جائے گی اور جو صرف لائسنسڈ جو ذاکرین ہے وہی جو ان کا جو خطبہ ہے خطبہ دینے کا ہنی کو اجازت ہوگا اور اس تمام صورتیال پہ اگین ایک تو ایس او پیس پہ عمل درامت ہم گزارش کرتے ہیں اور دوسرا امنوان کا جو معاول ہے اس کو اسی طرح برقرار رکھنے کے لیے آپ سب سے تعاون کی اپیل ہے بلوستان گورنمنٹ جو ہم نے فول پروف انتظامات کی ہے الحمدللہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو مکمل پر امن انداز میں یہ جو مورم کا یہ اشرہ ہے انشاءاللہ گزر جائے گا اور اگین مورم کے دوران ایس او پیس پہ عمل درامت ماسک کا استعمال سینٹائزر کا استعمال اور منیمم جو سوشل ڈسٹینسنگ جو چھ فٹ کا تیوہ فاصلہ اس کو برقرار رکھنے کی گزارش کو لائسنس ایشو کیا گیا وہ ہی زاخرین آ سکتے جس کے پاس لائسنس نہیں ہے وہ نہیں آ سکتے یہ تیوہ سات سپتمبر کو امپورٹن میٹنگ ہونا ہے اور مورم کے بعد ہی ہوگا اور انسی او سی کی میٹنگ میں سات ستمبر کا یہ جو ڈیٹ مقرر کیا گیا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ مورم کے بعد ہم صورتحال دیکھیں گے کہ کوئی سرج نمودار ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اگر نہیں ہوتا تو پھر امکانات ہیں کہ ٹینٹیٹیو ڈیٹ جو پندرہ سپتمبر ہے اسی پہ سکول کھل جائیں گے اور اگر کرونا کے کیسز بڑھنے لگے جیسے بارہ سے سترہ اگست تک بلوشتان میں ایک دم ایک سرج کی کیفیت رونما ہونا شروع ہوئی اگر ایسی صورتحال ہوتی ہے تو ظاہر ہے نہ گورنمنٹ بچوں کی زندگیوں پر رسک لے سکتے ہیں نہ پیرنٹ لے سکتے ہیں شکریہ جی